شیئر بین بلدیہ وستی ریحان آشمی نے کہا ہے کہ سیاسی لوگ ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں مگر ہر دھرمی کا جواب عوام کی طاقت سے دینے کا حق بھی رکھتے ہیں ماضی گواہ ہے کہ عوام کے لیے پانی مانگنے پر مقدمات کا سامنا بھی کیا اسلام علیکم ناظرین رزبان احمد پروگرام میونس پل آور کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے کرکٹ کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسکور زیادہ ہو اور بالز کم ہو تو پھر جارہانہ اننگز کھیلی جاتی ہے یہی صورتحال کراچی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں یہاں بھی دکھائی دیتی ہے بے یقینی کی کیفیت ہے اگرچہ جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں قانونی طور پر ان کا جو ٹرن آور ہے وہ 31 اگست 2020 تک ہے لیکن بے یقینی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے برقرار ہے کچھ بائید نہیں کہ منتخب بلدیاتی نمائندوں نے جو بجٹ 2019 اور 20 پیش کیا ہے یہ ان کا آخری بجٹ ہو اس حوالے سے عوام کو بڑی توقع تھی اور خاص طور پر ان سیاسی طور پر منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عوام کو اس بجٹ میں دکھانے اور اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کرنے کے اقدامات سامنے لانے کی ضرورت تھی دسٹرک سینٹرل کا بھی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہاں پر کیا پالیسی رہی اور کیا اس بجٹ کو جارہانہ انداز میں اننگ والے اسٹائل میں پیش کیا گیا ہے یا روٹین کی کروائی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دسٹرک سینٹرل کے چیئرمن جناب دیان حاشمی صاحب ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ رہناشمی صاحب فرمائیے گا بجٹ جو آپ نے پیش کیا ہے عوام کو کیا ڈیلیور کیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرزمان یہ ہمارا تیسرا مالی سال کا بجٹ تھا تقریبا ہمارے تین سال ہو گئے ہیں اس بات کو بدقسمتی یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نہ تو سپورٹ کر رہی تھی نہ کرے گی یہ بات تو ہم پر اعاں ہو چکی ہے جہاں تک رہی بات کہ موجودہ بجٹ تو یہ پچھلا جو ہمارا لائیبلیٹیز ہیں اس کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے اس کا حجم بڑھ گیا ہے وہ تقریبا سات عرب روپے کا بنتا ہے لگ بگ ہم نے اس میں ان تمام امور جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان کو ملوز خاتے رکھا ہے چاہے وہ طب اور مالجات کا شعبہ ہو چاہے تعلیم کا ہو لائیبلیٹیز کا ہو اور جس سطح کے اوپر ہمارے پاس موجود تھے تو ہم نے اپروکسیمیٹلی اگر رفلی اگر آئیڈیا کرے تو ٹین پرسنٹ پچھلے سال کی منظمت انفیس کیا اچھا یہ ایویلویشن ہے بیسکلی اسٹیمیشن ہوتی ہے بجٹ اور ایکچول جب انکم نہ ہو تو ایکسپنڈیچرز بھی نہیں ہو پاتی تو ہماری ایکچول جو انکم تھی اس کا انحصار مینلی ہمارا اوزٹی کے شیر پہ تھا تو اوزٹی کے شیر میں جو ہمیں نہیں ملا وہ تقریبا اس کا ڈیفیشٹ سات کروڑ روپے جو شاٹ فال ہے وہ سات کروڑ روپے مہانہ تھا تو وہ انکم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ایکسپنڈیچر پیٹرن تھا وہ متاثر ہوا کسی حد تک جارہانہ ہم بالکل سیاسی فیلڈ میں ہوں گے کیونکہ جب باورٹرین سیوریج بورڈ سندھ حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ادارے کہ کام ہم کر رہے ہوں سیوریج کی لائن کی ریہابیٹیشن ہم کر رہے ہوں تو وہ کس مرض کی دوا ہے وہ کراچی والوں کے ستحصال کا شکار بنانے کے لیے ادارہ ہے سندھ حکومت کی محتاج سے بانا پالیسیز کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ادارہ ہے بلدیاتی ادارے بلدیات کے پاس نہ ہوں جب سندھ گورنمنٹ پانچ آشاریہ پانچ عرب روپیہ سالڈ بیس کے لیے مختص کر سکتی ہے تو کوئی ایک روپیہ بھی بتائیں کہ بلدیاتی کے لیے کیا آپ نے لوکل جو ڈی ایم سی نے اس کے لیے کیا ہمیں اس کا آدھا سے بھی آدھا دے دیتے مشینے دے دیتے تو کچھرہ اٹھانے میں اور آسانی ہوتی کچھرہ اٹھانا تو دور کی بات آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پر آج تک پیسہ نہیں دیا آپ نے رین ایمرجنسی کے نام پر نہیں دیا آپ نے مطلب کچھرہ لفٹ کر کے جی ٹی ایس ٹو لینڈ فیڈ سیڈ لے جانے کے لیے نہیں دیا آلائشوں اور بخیوید کے آپریشن کے حوالے سے آپ نے کبھی نہیں دیا صرف ایک دفعہ تینکس ٹو جس کے حکامات کی وجہ سے دس ملین ایلوکیشن ہوا تھا نالا صفائی کے حوالے سے وہ بھی یقیدا ناکافی تھے لیکن اس میں کسی طرح آفاقہ تو ہوا کہ کس زگہوں پر نالا کی صفائی تو ہوئی یہ بدخسمتی ہے ہم نے خود انحساری کی طرف مزید اپنی توجہ مرکوز کی ہے لیکیجز ہیں اور ان لیکیجز کو کسی طرح دور بھی کی آئے ہم نے محصولات ماضی کے سالوں کی مرزبت کچھ انفریز بھی کی ہے اور میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے یہ محصولات کی ریکاوری کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ون ونڈو آپریشن کا بھی آغاز کر دیا آپ نے باقاعدہ جو بازار ہیں شاپنگ سینٹر ہیں وہاں پہ آپ نے ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے کیمپ بھی باقاعدہ لگا دیئے یہ بتائیے کہ کیا نتائج اس کے نکلے کچھ بہتری آئی کچھ سرکاری خزانے میں رقم بڑی یا صورتحال جونکیتوں ہیں پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں ٹریڈ لائسنس ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو کہ منڈیٹری ہے جو لازم ہے کسی بھی انسٹیوشن کے لیے ادارے کے لیے فرط کے لیے جو کہ اپنا کاروبار کر رہا ہے ٹیکسٹس کا نفاذ ہو یا مینسپل وائلیشنز ہو اس کے اوپر انفورسمنٹ کرائی آتی ہے اور انفورسمنٹ ویڈاوٹ آثورٹی ویڈاوٹ آثورٹی نہیں ہو سکتی مینسپل مجیسٹریٹ نہیں ہے بہت مسائل کا سامنا جب کچھرا پھیکنے والے کو کچھرا جلانے والے کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر سکتے تو ٹیکسٹس کی وصولی تو سمجھنے کے نام ممکن ہے ہم نے ایک ترتیب بنائی میں نے مختلف مارکٹ اسوسیشنز سے کوارڈینیٹ کیا ان سے ریکویسٹ کی اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہمارا مارکٹوں میں ہم نے کیمپ لگائے یہ ایک مہینے کی ایکٹیوٹی ہے ہماری خاص طرح پر ہم نے آفیسز بن کر روائے اپنے اور سلکھوں پر کیمپ لے کر آگئے وہیں پر ورن ونڈو آپریشن اس طرح کیا کہ لوگ اپنی دکان سے نکلیں اپنا پرفارمہ بھریں تو جو ہماری ایک مہینے کی ایکٹیوٹیز ہوئیں اس میں تقریباً چار ملین کا ہمیں اپروکسیمٹلی تھی سری پانٹ فائی ملین کے قریب ہمیں ریکووری بڑی ہیں ہماری ٹریڈ لائشنس ہمارا اپروکسیمٹلی ہوا کرتا تھا سات ملین سے آٹھ ملین تک کا سالانہ ہم دس ملین کو کروس کر گئے ہیں اسی طرح دیگر محصولات حالانکہ میں ذاتی طور پر اگر پوچھیں آپ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر فورٹی پرسنٹ مزید کوشن ہے میں فورٹی پرسنٹ مزید انفیز کر سکتا ہوں لیکن انقلابی تکلیف دے تبدیلیاں کرنی پڑیں گی مجھے اور اپنے ڈپارٹمنٹل بھی اور اس کے لئے اقدامات بھی کرنے پڑیں گے جس کے اوپر ہم نے کافی تحت تک کر لیا یہ ایکسپریمنٹ تھا ہمارا مکمل ہوا کامیاب ہوا مشکلات بہت ہیں نشتری صدا پر بھی اور اسی مشکلات میں ہمیں گزارنا ہے آ گیا اچھا یہ فرمائیے گا کہ مختلف ڈی ایم سیز نے جو گزشتہ مالی سال میں فراہمی و نکاسی آپ کے امور انجام دیئے تھے یا جو پراپرٹی ٹیکس یا ان کو جو اوزیٹی جو مانہ شیئر ہے اس میں جو کٹوتیاں ہوئی تھی ان لائیبلیٹی کو بھی جو ہے وہ واجب لدہ قرار دیئے گئے ہیں حکومت اسن پر اور وارٹرین سیوریج بورٹ پر اور ان کو اپنے بجٹ کا حصہ بنایا ہے ڈسٹرک سینچرل میں کیا صورتحال رہی کیونکہ آپ نے بھی سیوریج کے حوالے سے وہ کافی کام کرایا یہاں پر جی ایسا ہی کیا ہے ہم نے کہ سیوریج اور وارٹر بورڈ نے جو ذمہ داری ادا نہیں کی اور عوام کے روکویسٹ کے اوپر لوگوں کو سیوریج کے مسائل سے ان کو بچانے کے لیے ان کے ری ہائیبیٹیشن کے لیے ہم نے جو اعدامات کیے پائد سبجیل کیے تو اس کو ہم نے نکاسی آپ اور فرامی آپ کے حوالے سے ہم نے بجٹ میں بھی رکھا ہے مختص کیا ہے اور اس کو ہم یقینا اور جو پچھلا والا جو کیا اس کو بھی ہم نے لائیبیٹی کی طور پر کیری فورورڈ کیا ہے اس سال اچھا یہ بھی بتا جئے گا کہ دیرینہ مسئلہ رہا ہے آپ کیا ملازمین کو اضافی تنخواہ کی ادائیگی کا معاملہ پچھلے دس فیصد جو اضافہ ہوا تھا گلشتہ مالی سال میں وہ بھی آپ کی جانت سے نہیں دیا گیا اور رما برس جو پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے کیا آپ کے ملازمین کے لئے کوئی خوشخبری ہے اس بجٹ میں اور اگر نہیں ہیں تو کیا ان کے بقایجات جو ہیں جو ایریئرز ہیں وہ چڑھتے چلے جائیں گے کس طرح یہ معاملہ ہلو گا کیونکہ ڈلیور تو عوام کو ان ملازمین نہیں کرنا ہے دیکھیں بنیادی طور پر جو ہمارے ہم ملازمین ہیں ان کو دقریباً ڈلیور صاحب سے دو صاحب سے جو ان کے واجبات ہیں ایریئرز ہیں وہ نہیں مل رہے حکومت سندھ تو بڑے مزے سے اپنا ایک نوٹفیکشن جاری کر دیتی ہے مگر یہ تنخواہوں میں اضافہ کنڈیشنل ہے مشروط ہے اوزٹی میں بڑھوتی سے اوزٹی بڑھا کے نہیں بھیجے اور وہی پیسے ہم کیوں ڈاکیا تو نہیں ہے نا کہ سندھ گورمنٹ ہمیں پیسے دے اور اس میں تھوڑے سے چار پیسے اور ملا کے ہم ملازمین کی تنخواہ دیتے رہیں گے عوام کے کام کب ہوں گے بھائی ریہیبلیٹیشن کب کب ہوں گا کچڑا کس طرح اٹھائیں گے تو ہم ڈاکیا تو نہیں ہیں سندھ گورمنٹ جتنا پیسہ وصول کرتی ہے جتنا لوٹ مار کرتی ہے کراچی کے پیسے کا بلدیہ جلوستی سے جنریٹ ہونے والے پیسے کو استعمال کرتی ہے دیگر جگہوں پہ سب سے پہلا حق بلدیہ جلوستی میں رہنے والی عوام کا ہے یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کا ہے بارہا لیٹرز بھی لکھے موف کی ہم نے بارہا ملقات بھی ہوئی کوئی پروگریس نہیں ہے یادو نوٹیفیکیشن نہ دیا گرے سندھ گورمنٹ اور ہم نے اس حد تک چلے گئے کہ ہم نے کہا کہ آپ ملازمین کی تنخواہوں کو اپنے پاس لے لیں اے جی سندھ سے کروائیں تاکہ ہم زلے کی عوام جو عبادی کے تناسب سے سب سے بڑا زلہ ہے یہاں پر کچھ کروا تو سکیں کیونکہ ابھی بھی جو بغیر ایریس کے ہم تنخواہ دے رہے ہیں وہ جو پیسہ آتا ہے اس میں چار پیسے ملاتے ہیں اور وہ پیسہ آدھا کر رہے ہوتے ہیں تنخواہوں کی مد میں تو عوام کا کام کس طریقے سے ہوگا بھائی لوگوں کی توقعات ہیں تو یہ تو ہم ایک سمجھ لیں لیکن ملازمین کی تنخواہ دینا بھی ایک منڈیٹری فرائز ہے ہم اس میں اس پیسے کو کہیں ایک روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اس میں ملا کر ہم ملازمین کی بنیادی تنخواہ دیتے ہیں ہم نے اس میں رکھا تو ہے لیکن یہ مشروط ہے اوزٹی آئے گا کیونکہ اوزٹی آئے گا تب ہی تو آپ کا ایکسپنڈیچر بنے گا ایکسپنڈیچر ہی نہیں بنے گا اگر اوزٹی نہیں آئے تو کوئی دیگر ڈسٹک کی طرح اوزٹی بڑھ کر ملے گا تو ملازمین کو بڑھ کر تنخواہ ملے گی یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے سندھ حکومت کے اوزٹی کی کٹوتیوں کے واجبات کو شامل کیا ہے بجٹ میں اسی طرح ایک ہیوڈ اماؤنٹ آپ کا جو آپ نے کلیم کیا تھا کے الیکٹرک پر چھبیس ارب روپے غالباً اس کی لاغت بتائی گئی تھی لینڈ یوٹلائزیشن کی مد میں اتنا ہیوڈ اماؤنٹ اور توقعات بھی ظاہر کی جا رہی تھیں کہ کافی حد تک آپ کو کامیابی ملے گی اور کے الیکٹرک شاید کچھ نہ کچھ اس میں سے دے کے الیکٹرک کا تناظر بھی آپ کے سامنے ہیں کے ایم سی کے ہیڈ آفیس کی بجلی کارٹ دی گئی ہے کے ایم سی جو ہے اور کے الیکٹرک ان کے ملازمین آمنے سامنے آگئے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتنا ہیوڈ اماؤنٹ ہونے کے باوجود اس کو بجٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا آپ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک کلیم ہے ایک قانونی معاملہ چل رہا ہے کے الیکٹرک منافع کمانے والا ادارہ ہے اور نہ صرف بلدیہ جلعہ وسطی کے مختلف پارس کو فٹ پاتھ کو کارنرز کو استعمال کر رہا ہے اپنے گریڈی سیشنز کے لیے اپنے پی ایم ٹیز کے لیے تو وہ ہم نے کلیم کیا تھا اور یقیناً بلدیہ جلعہ وسطی کے میں رہنے والی عمام کا حق ہے ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے نہیں کرتے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تمام امور چاہے وہ ہمارے ڈومین میں ہو یا نہ ہو ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام کی بھئی خواہی کے لیے جو بھی ایسپیکٹ ہوگا اس کو ہم مجاگر کریں گے اس پر لگے ہوئے ہیں بلدیہتی خدمات کے حوالے سے پورے کراچی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ متناظر دسٹک کے چیرمن ریحان آشمی ہے اور اس کی وجہ یہ بتای جاتی ہے کہ مختلف مافیا کے جو نیٹورک ہے ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ نے آپ کے خلاف جو کمپین چلائی جاتی ہے یا آپ کے دسٹک میں جو رکاوٹیں پیدا کی جارہی ہیں کون لوگ ہیں کیا یہی وہ مافیا کے لوگ ہیں اور کیا اب وقت نہیں آگیا ہے کہ آپ عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کریں دیکھیں یہ تو بنیادی طور پر تحقیقاتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جس مافیا نمہ انداز میں کام کرنے والے لوگ یا مافیا کی سرپرستی کرنے والے لوگ چاہے وہ کچھرا مافیا ہو چاہے وہ چربی مافیا ہو بٹوہ مافیا ہو ٹینکر مافیا ہو ٹرانسپورٹ مافیا ہو ٹیکسی مافیا ہو اور آپ اسے پارکنگ مافیا ہو جو چیزیں ہمیں سیدھی کرنی ہے اگر سڑک پر کوئی خاتون اپنے گھر سے نکل نہیں پاری صرف پتھاروں کی ویسے تو اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے انٹری انگوشمنٹ ہمارے کیم سی کا ایک محکمہ ہے لیکن اگر کہیں پر ڈی ایم سی کیم سی یا دیگر ادارے مل کر وہاں پر پتھارے لگا رہے ہیں سڑکوں کو بلوک کر رہے ہیں تو میں تو نہیں جانتا چاہے میرے بھی ادارے کا کیم سی کا یا کسی بھی ادارے کا ہوگا میں روکوں گا اس کو جس حد تک بھی جا سکوں دنگیاں آتی ہیں لوگ نراض ہوتے ہیں پیسہ کا دھندہ چل رہا ہے نا ان کا کام کات چل رہا ہے وہ پیسے لیتے ہیں وہاں سے تو وہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصانات ہوں سڑک بلوک ہو ایک مثال ہے گارویج کچھرا جگہ جگہ پھیلانے والے کچھرا چننے والے اور کچھرا چننے والوں کی پشتناہی کرنے والے اس میں سے اس کو سیگریگیٹ کرنے والے علاقوں میں اس کا منظم کاروبار کرنے والے ہم نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا اس کے پیچھے بھی بہت سارے بڑے باثر لوگ ہیں مختلف سطح پر ہیں اپنے پرائے سب ہیں تو یا تو میں دیکھ لوں کہ اپنا پرائے کا خیال کر لوں یا میں یکسہ انداز میں لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی عوام کا بیسہ عوام پر لگنا چاہیے ریان صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بڑی ویڈیو وائرلز ہوتی رہتی ہیں آپ کے جو فلائی اوورز ہیں جسٹک سینٹرل میں اس کے اطراف یا ان کے این درمیان میں جو ہے وہ کچھرا جل رہا ہوتا ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کچھرا مافیا بٹوا مافیا یہ موجود ہے یہ کچھرا جلانے والی مافیا کون ہے اور کیوں جلایا جاتا ہے اور یہ لاکھوں لوگوں کی زندگی اور مسافر جو ان اہم شہراؤں سے گزرتے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرناک امراض میں مبتلا کرنے والے کون لوگ ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ اسٹرگل ہونے کے باوجود یہ اس کا صدباب نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں مختلف جی ٹی ایس پہ کچھرا کیونکہ جس طرح ہمارے کیچن کا ڈس بین 24 آورز زیرو نہیں رہ سکتا اسی طرح مختلف جو بڑی کچھرا کونڈیاں ہیں وہ زیرو نہیں رہ سکتی ہیں بدقسمتی سے جلوہ بسکی میں بہت ہی کم ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر کچھرا کی جگہ کو جی ٹی ایس بنا سکیں آرزی کچھرا کونڈیاں ہیں وہ موجود ابھی حالانکہ اس بات سے میں متفق نہیں ہوں میں اس پر نالا بھی ہوں کہ بریجز کے نیچے جو ٹیمپریری کچھرا کونڈیاں بنی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اس کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے مگر ٹیمپریری جو ایریجمنٹ ہوئی ہیں اس میں اور یہاں پر نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر اس میں سے جگہوں پر مختلف ناموں سے ان کی پشت پناہی حاصل ہے وہ اس میں جلاتے بھی ہیں میٹل نکالتے بھی ہیں اور اس کو پھر سیکریگریٹ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ شرپسندی بھی کرتے ہیں جس کے ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں انوائیمنٹ پروٹیکشن کو ریکویس بھی کی ہے ہم نے مختلقہ پولیس حکام کو بھی ریکویس کی ہے کہ ہماری مدد کریں وہ جو لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے ان کے خلاف فی ایر کا اندراج کریں محسپل والیشن کے خوانین کے مطابق ایسا یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے مختلف مافیاس کے اگینس جو ہے آواز اٹھائی تو پھر ہمیں بھی حرکت میں آنا پڑا اور ہم نے بھی اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی تو جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی تلق ہیں اور شاید آپ کو نگوار بھی گزرے میرا یہ سوال کہ آپ کے ہی مختلف یوشیز چیئرمن اور وائس چیئرمن بھی جو ہے ان مافیاس کی سرپرستی میں بل واسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ ملووز بتا جاتے ہیں فرمائیے گا خبر میں کس حد تک صداقت ہے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی کون کرے گا کس طرح ہوگی دیکھیں حق پرستوں کا یہ شعار رہا ہے کہ جب بھی شہر میں آئے جیسے بھی حالاتوں حالانکہ یہ بہترین حالات میں ہیں ابھی اگر دیکھا جائے سیاسی تناظر میں معاشی حوالے سے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے حوالے سے تو ہم حق پرستوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس میں جو ہمارا نظم و ضبط ہے وہ مثالی رہا ہے ہاں ہمارے پاس اطلاعات ہیں کچھ جگہوں پر کہ کچھ لوگ ایکشن لے چکے ہیں بلکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے بھی علم میں ہے کچھ چیزیں اور کشی بھی صورت میں عوام کو ڈیلیور کرنے میں رکاوٹ میں بننے والے کشی بھی شخص کو کشی بھی اناثر کو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ برداشت نہیں کریں گے ہم بالکل ون لائن ایڈیجنڈا ہے اس میں کوئی دو رائن ہی نہیں ہماری اشترحان صاحب یہ فرمائے گا کہ گرین لائن بس پروجیکٹ جو کہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے بڑے دکھ دی ہیں بلدیاتی خدمات کی فرامی کے حوالے سے ڈسٹرک سینٹرل کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گرین لائن بس پروجیکٹ تقریباً ڈسٹرک سینٹرل سے جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے 80-90 فیصد کام ہو چکا ہے لیکن جو سائیڈ روڈ ہیں اس کی سرویس روڈ ہیں وہ ان کی تعمیراتی کام کی ویسے تباہ حل دکھائی دیتے ہیں اس وقت بھی اس پر نہ تو کوئی کی ایم سی کام کرتی دکھائی دیتی ہے نہ ڈی ایم سی اور نہ گرین لائن بس پروجیکٹ کس کی ذمہ داری ہے ان سرویس روڈ کی بحالی کے حوالے سے کیونکہ ٹریفک جیم کے واقعات روز بروز وہ شہر میں بڑھتے جا رہے ہیں اور سرویس روڈ کافی مدد فرام کرتی تھی اس حوالے سے لیکن یہ گرین لائن بس پروجیکٹ جو ہے تقریبا دیکھا جائے تو ایک وسی روڈ میں جو ہے وہ سرویس روڈ تباہ و برباد ہو چکے ہیں کب تک بحالی کی ان کی توقع ہے کون بحال کرے گا انہیں دیکھیں فیڈل کمیونکیشن منسٹری کے زیر انتظام چلنے والا کیای ڈی سی ایل پروجیکٹ اتفاق کی بات ہے کہ اس کو ہم نے ہماری مستقل کمیونکیشن ان سے ہے ابھی بھی موجود ہے جس میں ہم نے کافی نکات ہیں اس میں کچھ نکتے یہ ہیں کہ ہمارے جو درخت یہاں سے کٹے ہیں جن کی تلال ہزاروں میں ان کی ری لوکیشنز ہو ریپلیسمنٹ ہو ٹرانس پلانٹیشن ہو کسی حد تک انہوں نے مدد کی ہے لیکن 50% ابھی کام رہ گیا ہے اسی طرح ہمارے کچھ مانومنٹ سے درجن و مانومنٹ سے ان مانومنٹ کی جگہ ختم ہو گئی تو اس کو شہر کی خوبصورتی کا باعث دے گئے ان مانومنٹ کو مختلف جگہوں پر یہ بلڈ کریں اسی طرح ہمارے یہ روڈیں برباد ہیں پھر اسٹراموٹر ٹرین اس کے نیچے سے گزر رہا تھا اس کے معاملات ہیں تو کمیونکیشن تو چل رہی ہے لیکن جس طرح پوری ملک کی اکانومی بہت سوس رفتاری سے چل رہی ہے بلکہ زبو ہاں لگے شکار ہے اسی طرح یقیناً یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی اسی طرح زبو ہاں لگے شکار ہے رمضان المبارک میں آپ نے بہت زیادہ آواز بلند کی تجاوزات کے خلاف اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی ٹرانسپورٹ کے اڈے قائم ہیں خواہ وہ رکشے کے ہوں خواہ وہ انٹر سٹی بس ٹرمینل ہو اس پر ایکشن بھی ہم نے دیکھا پولیس کی جانت سے اور ٹریفک پولیس کی جانت سے لیاقت آباد کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کاروائی تو ہوئی لیکن ان ٹرانسپورٹرز کے خلاف کاروائی ایک دو دن ہی جاری رہی پتھارے ضرور ہٹا دیئے گئے لیکن پتھارے ہٹنے کے باوجود ٹھیلے پتھارے ہٹنے کے باوجود جو ٹریفک جیم کے واقعات ہیں وہ بدستور قائم ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بے ہنگم پارکنگ اور یہی وہ بسوں کے اڈے اور چنگچی رکشوں کے اڈے جو ہے وہ بدستور اپنی جگہ نہ صرف قائم ہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آپ نے کیا یہی تجویز دی تھی یا مزید اس میں بہتری کی کوئی گنجائش ہے دیکھیں ہم ارتقائی منازل تیہ کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے جنرل اداروں میں آپس میں کوارڈینیشن اور ورکن ریلیشنشپ کا بہتر ڈیویلپ ہونا بہنا امپورڈنٹ ہے سنٹرلائز کمانین کنٹرول بہت ضروری ہے جس کی ویسے اگر میں تو عوامی نمائندہ ہوں میرے پاس لوگوں کی دسترس ہیں آ جاتے ہیں لوگ مل لیتے ہیں لوگ اپنے دکھڑے بیان کر لیتے ہیں بہت سارے ادارے ہمارے ایکسے ہیں جن کے پاس لوگ جان نہیں سکتے بیروگریٹک سیٹ اپ ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا یونیفارم پالیسیز کا اطلاق کریں جیسے عوام کو جو مسائل ہیں وہ ختم ہون کے کم ہو کسی در صورت میں دیکھیں کسی بھی قوم کا اگر آپ کو انداز فکر دیکھنا ہے تو ان کے گاڑی چلانے کے پیٹرنس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ اور عمومی طور پر کسی بھی ملک میں ہماری آپ کے ٹیبلنگ ہوتی ہے تو ہم وہاں پر پارک کرنے کے حساب کو دیکھتے ہوئے سڑک کراوس کرنے تک کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتا ہے بدخسمتی یہ ہے کہ اگر آپ کو شہر سے لگاؤ شہر کی اونرشپ دیکھنی ہے لوگوں کی تو آپ ذرا سڑک کے کسی بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں اور وہاں پر بیچ سڑک کے اوپر کوئی بس اگر کسی مسافر کو اتار رہی ہے تو اس کا لگاؤ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیسا لگاؤ ہے کہ یہ شہر کی اونرشپ نظر آتی ہے جبکہ لاہور میں میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں بہت طریقے سے لوگ پارک کر رہے ہوتے ہیں بس ڈائیور بس سٹاپ پر پارک کر رہے ہوتے ہیں کنارے پر پارک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بیچ سڑک پر پارک کرنے کا ہے جس کی کوئی تعدیب نہیں ہے ٹرانسپورٹ مافیہ اگر نام لیا نا اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر ایک رجحان بن گیا ہے تو اس کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے سڑکوں کو جو بس اڈے ہیں انہوں نے گھیرہ ہوا ہے پولیس چیف سے بھی بات راکٹر امیلی صاحب سے بھی بات ہوئی ہیں ان کے حکامات بھی ہیں اب میں سمجھتا ہوں گے انشاءاللہ اس کو پر مزید مہینہ بھر کے اندر کچھ نگوش ہماری بہتری کی طرف جائیں گے حالانکہ ہمارا ڈومین نہیں ہے لیکن تکلیف ہمیں لوگوں کو تکلیف ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سڑک ہماری اکوپائے ہو رہی ہے وہ سڑک برباد ہو رہی ہے اسی طرح جو ہیوی ٹرافک گزرتا ہے بلدیہ دلہ وسطی کی حدود میں سے ڈسک سینٹرل کی حدود میں سے کئی کلومیٹر جو ہائیوی کی طرف رستہ نکلتا ہے وہ سڑک برباد ہو رہی ہے وہ سڑک کا بوجھ ہم پر آتا ہے کیمسی پر آتا ہے جبکہ وہ ٹول جو پیسہ لے آ جاتا ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے جو آتھارٹیز پیسہ لے رہی ہیں ان ہیوی ٹرافک کو یہاں کا رستہ دکھانے کا تو ان کی ذمہ داری بھی تو منتی ہے سڑک کو بھی تو مناؤ لیکن آپ سائٹ ایریا سے لے لیں وہ لیاختہ بار سے ہوتے ہوئے اور پورا شارعہ پاکستان سے ہوتے ہوئے جب سوراہ پور تک جاتا ہے تو یہ تقریباً مرلک بگ میرا اپنا خیال ہے کہ بیس کلومیٹر کے قریب رستہ منتا ہے یہ بیس کلومیٹر کا ذمہ دار کون ہے جبکہ جو ٹیکس لے رہا ہے وہ کوئی اور ادارہ لے رہا ہے یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی بڑی ذمہ داری تھی جو ہیں ذمہ داریاں اس میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ پارک اور کھیل کے میدانوں سے قبضہ مافیا کو نکال باہر کیا جائے ان کو دوبارہ آباد کیا جائے کوشش بھی کیا آپ نے اب تک آپ کے ٹرن اوور میں کتنی آپ کو اس میں کامیابی ملی ہے کہاں کہاں رکاوٹے آ رہی ہیں اور مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں ہم نے لگ بک تیرہ شادی ہالوں کو توڑا میں نے آنے کے بعد وہاں پر ہم نے تقریباً تیس مختلف پارکوں کو واگزار کر آیا وہاں پر یا تو ملبا ہے یا ان آپریشنل ہے ہم نے تقریباً پچھتر پارکوں کو آباد کیا مختلف جگہوں پر چھوٹے بڑے گراؤنڈز پارکوں کو ہماری لائن اپ ہوا ہوا ہے تقریباً تیس سے پیتیس پارک اور لائن اپ ہوا ہے جو لوگ ہم نے کسی بھی انٹیٹی کو کوئی نیا پارک اپلیف کرنے کے لئے نہیں دیا جو بیٹھے میں پندرہ بیس سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے پبلک کے لئے ریکریشنل ایکٹیوٹی کرنی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کریں مگر آپ ایک سرٹن ایس او پی کو فالو کریں اس میں صفائص اترائی اپ لیفٹنگ اور ایک ڈیو پروسس جو ہے قانونی وہ اس کو پورا کرنا چاہیے کسی حد تک ہم کامیاب ہوں ہیں ریزسنس ہے جی بالکل ہے لیکن اس کو فیس کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ بجٹ میں آپ نے جو اپنے عراقینیں کانسل ہیں ان کی ثواب دیت کے لئے کیا رکھا ہے کیونکہ جو کانسل کے عراقین ہیں مختلف کراچی کی دسٹرک کی جو کانسلیں ہیں ان کے عراقین ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اجلاسوں میں جو ہے اس بات پر اعتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس بات پر جو ہے ان کے تحفظات ہوتے ہیں کہ ان کی ثواب دیت پر عوام کی مسائل حل کرنے کے لئے سکیمیں نہیں دی جاتی کوئی رقم مختص نہیں کی جاتی آپ نے بجٹ میں ان کے لئے کیا کیے دیکھیں بجٹ میں ہمارے پاس تو رقم تو ہے ہی نہیں یہ بجٹ تو ایک ہوائی بجٹ ہے کیونکہ نہ اوزٹی ملے گی نہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا نہ ہم کام کریں گے لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں باوجود اس بات کے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے ہم سلف جنریشن کے ذریعے جو کر رہے ہیں فورشنٹلی ہماری ہمارا جو کانسل ہے وہ یونی ووکل ہے یک زبان ہم آواز یک زبان ایک ملین کا تو کام اپنے اپنے علاقوں میں ہمارے کانسل اور آقین کروائیں اور اس میں زیادہ لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ سیوریس کے ریہابلیٹیشن کا ہی کام ہے حالانکہ کسی ایک گلی میں بھی ایک ملین کا کام مکمل نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال اس کو اسی کو میکسیمائز کریں گے اسی ایفرٹس کو موجودہ جو سیاسی سینریو بنا ہوا ہے اس سینریو میں بہت زیادہ جو پولٹیکس ہے وہ گرم دکھائی دیتی ہے گرم جون کا مہینہ ویسی موسم کے لحاظ سے گرم ہوتا ہے اور سیاست میں بھی گرمی دکھائی دیئے خاص طور پر منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ کافی جو ہے ایمکی ایم کے خلاف آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرامی و نکاسی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو شہر کی صورتحال ہے اس کی برائرات ذمہ دار ایمکی ایم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی جانب سے ایک جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ یہ بھی آیا تھا کہ کچھرہ اٹھانے کی ذمہ دار اور اسے ٹھکانے لگانے کی ذمہ دار سندھ حکومت نہیں بلدیاتی دار ہیں کیا کہیں گے اس کا بیچارے کیا کر سکتے ہیں وہ متاثبانہ سندھ حکومت کی پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں سولیڈ ویس کے اس خوشی میں بنایا ہے اس بجٹ میں پانچ اشاریہ پانچ ارب روپیہ سولیڈ ویس کو کیوں مختص کیا اگر تو یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو افسوس ہی کروں گا اور اظہار حمدردی ہے میرا ان سے کیونکہ بجٹ میں وہ دیتے ہیں سندھ سولیڈ ویس کو پانچ اشاریہ پانچ ارب اور اسٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں تو حمدردی ہے مجھے ان سے لیکن ریان صاحب عوام تو یہ سوال بھی کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سندھ حکومت سے آپ مایوس ہیں لیکن بفاق میں تو آپ ہر سطح پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن وہاں سے صرف اور صرف لولی پاپ مل رہا ہے ابھی تک کچھ دکھائی نہیں دیا گراؤن پہ نہ میئر کراچی کو کچھ ملا نہ ڈی ایم سیز کو کچھ ملا اب بتائیے آپ مجھے بجٹ پاس کروا دیا ہے اب کچھ ملنے کے چانسز ہیں یا ابھی بھی لولی پاپ ہے دیکھیں میگا پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے بہت ساری اشیوز ہیں پانی کے حوالے سے ہے تو ریشنڈلی ایک ماہ قبل پارٹی لیڈرشپ کی ملقات بھی ہوئی ہے کچھ حتمی چیزیں بھی تیہ ہوئی ہیں اور میں امید کر رہا ہوں ذاتی طور پر کچھ چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی کراچی والوں کے لئے پانی کا بہران جو ہے وہ شہر میں اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں روزانہ درجنوں کی بنیاد پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور آج امکم پاکستان کا بھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ کراچی پریس کلپ پر اس حوالے سے مظاہرہ ہے یہ فرمائیے گا کہ بہت دیر نہیں کر دیا آپ نے یہ مظاہرہ کرنے میں کیونکہ جب آپ نے اقتدار سمالا تھا پانی کا بہران اس وقت سے جاری تھا اور آنے والے دنوں میں بارہا جو مائرین ہیں وہ اس بات سے آگاہ کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں شہر میں پانی کا بہران شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا کیا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا آپ کے بھی پانی سر سے اونچا ہو گئے دیکھیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے متواتر کراچی وارٹرن سیوریج کی قیدن تعاون اور ان کی میس مینجمنٹ بیٹ گورننس کے اوپر احتجاجی مزارے کے اور ایف آئی آریں کٹوائیں پانی کے اوپر احتجاج کرنے کی پاداش میں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پر ایف آئی آریں کٹتی رہی ہیں اور زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے سیاسی لوگ ہیں ڈائلوگ کرنے پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہردرمی کا جواب پھر ہم عوامی طاقت کے ذریعے دیں گے پور امن احتجاج ہمارا حق ہے آئینی قانونی جمہوری حق ہے جو ہم کر رہے ہیں اور یہ تو صرف پانی کا معاملہ ہے ہمارے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی تو میرا حق منتا ہے کہ بھائی میں ملازمین کے ساتھ سرک پر بیٹھوں پھر اور جو دیگر ایشوز ہیں ڈائلوگ ہونا چاہیے ٹائم فریم ہونا چاہیے پوسیبل ہے نئی پوسیبل ہے امپاور کریں دفنانے کی بات نہ کریں کہ کراچی کے لوگوں کو دفنانے والا سلسلہ ختم کرنا چاہیے بہت شکریہ